الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے درس میں ہم نے ایمان کے مفہوم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور تصدیق کس چیز کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی اب آگے یہیں یہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ ایمان اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے تو اس کا پھر یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ثم علم انہ باد اہل العلمی جعل الاستسلام والانقیاد اللذی ہوا معنی الاسلامی داخلا فی معنی تصدیقی کہ بعض اہل علم نے جو استسلام اور انقیاد باطنی تھا کہ جو اسلام کا مطلب پیچھے بیان ہوا تھا تو اس کو تصدیق کے معنی میں داخل فرمایا ہے فَمَفْهُومُ الْإِسْلَامِ جُزْءُن مِنْ مَفْهُومِ الْإِمَانِ تو ان کے اس قول کے مطابق اسلام کا مفہوم ایمان کے مفہوم کا جز ہے کیونکہ تصدیق میں ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ معرفت بھی ہو اور قول نفس ہو اور قول نفس سے مراد جو ہے وہی اسلام اور استسلام اور انقیاد باطنی تھا تو یہ اس کا حصہ ہو گیا وَأَطْلَقَ بَادُهُمْ إِسْمَ الْمُرَادِفِي اور بعض نے اس پر مرادف کا اطلاق کیا ہے یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہیں جو اسلام ہے وہ ایمان ہے جو ایمان ہے وہ اسلام ہے تو مفہوم دونوں کا ایک ہے نام دو الگ الگ ہیں وَالْأَذْهَرُ أَنَّهُمَا مُتَلَازِمَا مُتَلَازِمَ الْمَفْهُومِ تو اب فرماتے ہیں کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مفہوم کو لازم ہیں یعنی اسلام کو ایمان لازم ہے اور ایمان کو اسلام لازم ہے تو لازم و ملزوم کا دونوں کے مابین رشتہ ہے تو یہ لزوم دونوں طرف سے ہے اسلام کو ایمان اور ایمان کو اسلام تو فَلَا يَكُونُ ایمانٌ فِي الْخَارِجِ مُتَبَرًا شَرْعًا بِلَا إِسْلَامٍ وَلَا إِسْلَامٌ مُتَبَرٌ شَرْعًا بِلَا إِمَانٍ تو جب دونوں ایک دوسرے کے مفہوم کو لازم ہیں تو لہٰذا ایمان خارج میں کہ جو شرعی ادبار سے مُتَبَر ہو وہ بغیر اسلام کے نہیں ہو سکتا اور اسی طرح وہ اسلام کے جو شرعن مُتَبَر ہو وہ بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا وَأَنَّ تَزْدِيقَ قَوْلٌ لِلنَّفْسِ نَاشِنْ عَلِلْمَارْفَتِ غَيْرُهُمَا اور وہ تزدیق جو کہ قول نفس ہے جو پیچھے ہماری بات ہوئی تھی جو کہ معرفت سے ناشی ہے معرفت سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ان دونوں کا غیر ہے یعنی تو غیر اہا تو وہ معرفت کا غیر ہے فَيَكُونُ كُلُّ مِنَ الْإِنْقِعَادِ وَالْمَارْفَتِ خَارِجًا مِنْ مُتَعَلِقِ تَزْدِيقِ لُغَتًا مَا ثُبُوتِ اَعْتِبَارِهِمَا شَرْعًا فِي الْإِمَان تو کہتے ہیں کہ جب تزدیق معرفت کا غیر ہے تو لہذا یہ انعقادِ باطنی اور معرفت یہ دونوں کے دونوں لغوی تزدیق کے متعلق سے خارج ہیں اگرچہ شرعی ایمان میں ان دونوں کے اعتبار کا ثبوت موجود ہے یعنی لغوی اعتبار سے جو تزدیق ہے تو اس میں تو انقیاد ہو یا معرفت ہو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن جو شرعی طور پر تزدیق شریعت میں معتبر ہے جو اس کو ایمان کہا جاتا ہے تو اس میں یہ استسلام کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے اب یہ جو ضروری ہونا ہے یہ دو طور پر ہو سکتا تھا جو پیچھے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ یا تو یہ دونوں اس کے مفہوم کا جز ہے ایمان کے یا یہ دونوں ایمان کے لیے بمنزلہ شرط کے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دونوں قول یہاں ذکر کریں گے اِمَّا عَلَىٰ أَنَّهُمَا جُزْعَانِ لِمَفْهُمِهِ شَرْعَنِ کہ یہ دونوں یعنی انقیاد اور معرفت یہ دونوں یا تو ایمان کے مفہوم کے لیے شرعی طور پر اس کا جزیں او شرطانے لی اعتبار ہی شرعن یا یہ دونوں جو ہیں اس ایمان کے شرعی طور پر معتبر ہونے کے لیے شرط ہیں تو فَلَا يُعْتَبَرُوا شَرْعَنْ بِدُونِهِمَا تو لہٰذا چاہے شرط کہ لیجئے چاہے جوس کہ لیجئے تو ایمان ان دونوں کے بغیر معتبر نہیں ہے وَحَاذَا هُوَ الْأَوْجَةِ اور یہ شرط ہونا ہی زیادہ اوجہ ہے زیادہ بہتر ہے دلیل کے زیادہ قریب ہے ٹھیک ہے جی اور وَعَدْمُ تَحَقُّقِ الْإِمَانِ بِدُونِهِمَا لَا يَسْتَلْزِمُ جُزْئِيَتَهُمَا لِلْمَفْهُومِ الْإِمَانِ شَرْعًا لِجَوَازِ شَرْطِيَّةِ الْقَضِ شرطیتِ شرعیتی تو اب یہ اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ والا قول ہی اوجہ کیوں ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان کا ان دونوں کے بغیر متحقق نہ ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ دونوں یعنی انقیاد اور معرفت یہ مفہوم ایمان کا جز بن جائیں یعنی شرعی جو ایمان ہے اس کے مفہوم کا یہ جز بن جائیں کیوں کیونکہ ان کا شرعی ایمان کے لیے شرط ہونا یہ بھی تو ممکن ہے لیجوازی شرعیتی شرطیتی کیونکہ یہ ایمان کے شرعی جواز کے لیے یہ شرط بن جائیں فَزَهَرَا سُبُوتُ تَزْدِيقِ لُغَةً بِدُونِهَا فَيَسْبُتُوا مَعَ الْكُفْرِي الَّذِي هُوَ دِدُّ الْإِمَانِ تو کہتے ہیں لہٰذا جب یہ دونوں شرط ہیں تو جو لغوی تزدیق کا ثبوت ظاہر ہو سکتا ہے ان دونوں کے بغیر شرعی تزدیق نہیں لغوی تزدیق کیونکہ لغوی تزدیق میں یہ مفہوم کا حصہ نہیں ہے تو وہ لغوی تزدیق کا مفہوم پایا جا سکتا ہے ان دونوں کے بغیر لیکن شرعی تزدیق یا شرعی ایمان ان دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتا تو فرماتے ہیں کہ فَزَهَرَا تَظَهِرُوا کہ تزدیقِ لغوی ثابت ہو ان دونوں کے بغیر تو لہذا فَيَسْبُتُوا تو تزدیقِ لغوی ثابت ہو جائے اس کفر کے ساتھ جو ایمان کی ضد ہے تزدیقِ شرعی نہیں ہوگی تزدیقِ لغوی ہوگی کیونکہ تزدیقِ شرعی اور کفر یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ تو جمع نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں کہ لہذا یہ تزدیقِ لغوی ثابت ہوگی اس کفر کے ساتھ کہ جو ایمان کی ضد ہے اور یہ کیسے جمع ہو سکتی ہے اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں لِأَنَّا لَا نَجِدُ مَانِعًا فِي الْعَقْلِ مِنْ اَنْ يَقُولَ جَبَّارٌ عَنِيدٌ لِنَبِيٍّ كَرِيمٍ صَدَقْتَ بِلْلِسَانِهِ مُطَابِقًا لِجَنَابِهِ سُمَّا يَقْتُلُهُ لِغَلْبَتِ حَوَ النَّفْسِ کہ ہم اپنی عقل میں کوئی ایسا مانے نہیں پاتے کہ ایک اناد والا متکبر آدمی کسی نبی کریم کو یہ کہے کہ آپ نے سچ کہا اپنی زبان سے کہے یہ بات اور اس کے دل میں بھی یہ بات موجود ہو اور پھر اس پر اپنے نفس کی خواہش کا غلبہ ہوا اور اس کی وجہ سے اس نے نبی کو مازاللہ قتل کر دیا شہید کر دیا تو صرف عقل مانے نہیں بلکہ یہ تو واقع بھی ہے جیسا کہ بہت دفعہ یہ واقع ہوا ہے جیسا کہ وہ شخص کے جو قصص الانبیاء میں غور و خوز کرے گا تطبع کرے گا حضرت یحیاء کا واقعہ حضرت زکریہ اور دیگر انبیاء کا واقعہ علیہ السلام ٹھیک ہے فَلَا يَكُونُوا وَجُودُ نَحْوِ حَادَ الْفَعِلِ دَالًا عَلَىٰ اِنْتِفَائِ تَزْدِيقِ مِنَ الْقَلْوُ جناب اس طرح کا فیل کرنا ہے بلکہ اس کا فیل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کی جو یہ تصدیق قلبی ہے وہ اس کو شرعن نجات دلانے والی نہیں ہے دائمی عذاب سے ٹھیک ہے جی تو یہاں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بعض اوقات تصدیق قلبی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو موتبر ایمان کے منافی ہوتا ہے کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو توحید کے قائل ہوتے ہیں نبوت کے بھی قائل ہو رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی ان کے اندر پائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حقیقی طور پر کافر ہو جاتے ہیں کہ اگرچہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام تھا تو اس فیل کی وجہ سے کافر کیوں ہو رہے ہیں جیسے انبیاء کو قتل کرنا شہید کرنا ماد اللہ تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ تصدیق لغوی پائی گئی تھی تصدیق شرعی نہیں پائی گئی تھی تصدیق شرعی کے لیے ضروری تھا کہ تعظیم بھی ہوتی نبی کی استخفاف نہ ہوتا ان کا تو یہ نبی کو شہید کرنا یہ تو اس استخفاف سے بھی بڑھ کر ہے بات آئی نہ سمجھ میں تو یعنی بعض وقت یہ سوال اٹھتا تھا کہ جناب تصدیق قلبی تو دل ایمان تو دل کا نام تھا تو اس آمال کی وجہ سے کہ جو ماد اللہ قرآن کی توہین کرے نبی کی توہین کرے آپ کسی کو کافر کیسے قرار دیتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے دل میں تصدیق قلبی نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اگرچہ تصدیق لغوی ہوگی مانتے ہیں ہم اس بات کو لیکن وہ تصدیق نہیں ہے کہ جو شرعن محتبر ہے جس کے اندر معرفت بھی درکار ہے اور استسلام اور انقیاد باطنی بھی درکار ہے تو جب یہ نفی ہو گئی تو ایمان کی بھی نفی ہو گئی سمجھ آئی بات تو خوارج آمال کی بنیاد پر کفر قرار دیتے ہیں یہاں پر بھی اگرچہ بظاہر دیکھا جائے تو عمل ہی ہے قول نہیں ہے اس کا کوئی لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ جو اس تصدیق معتبر شرعی کے خلاف ہے اس لیے ہم یہاں پر اس کی تکفیر کا حکم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ تعظیم کا معاملہ استسلام اور انقیاد جسی لیے ضروری ہے اس سے تعظیم لازم آئی گی اور یہ تعظیم تو سب کے نزدیک ہے لیکن جتنا احتمام فقہ احناف نے اس کا کیا ہے تو دیگر ہمیں فقہا کے نزدیک اس طرح کا اس کا اظہار ملتا نہیں ہے ہے ان کے نزدیک بھی لیکن جتنی شد و مت کے ساتھ فقہ احناف نے اس مسئلے کو اپنی کتابوں میں بیان کیا دیگر فقہ کی کتابوں میں ہمیں اس طرح ظاہر نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں ولی اعتبار التعظیم المنافل استخفافہ کہ وہ تعظیم کے جو استخفاف کے منافی ہے کیونکہ استخفاف کی نفی ہونا ضروری ہے ایمان کے لئے تو تعظیم کا ہونا ضروری ہو گیا تو کیونکہ اس تعظیم کا اعتبار ہے کہ احناف نے بہت سارے الفاظ اور بہت سارے افعال جو دین کی حرمت کی حتک کرتے ہیں کی جرت کرتے ہیں ان لوگوں سے سادر ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد پر احناف نے ان کی تکفیر کا فتوہ جاری گیا لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْاِسْتِخْفَافِ بِدْدِينَ کیونکہ ان کے یہ الفاظ یا یہ اقوال یا افعال یہ استخفاف بِددین پر دلالت کرتے ہیں اور دال ہے تو مدلول ہوگا کَسْصَلَاتِ بِلَا وَدُوِنِ جیسا کہ عمدن جان بوجھ کر کوئی بغیر وضوع کے نماز پڑھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کیلئے وضوع کیا جائے تو یہ استخفاف ہے اس نماز کا اسی طرح بَلِلْمَوَازَبَتِي عَلَا تَرْكِ سُنَّتِي اسی طرح سے دوسری مثال دی جیسا کہ اگر کوئی ترک سنت پر موازبت کرتا ہے میں سنت پر عمل ہی نہیں کروں گا ان کو استخفاف کرتے ہوئے ان کی کیا حیثیت ہے دین میں ان کو ہلکا جان کر تو یہ شخص بھی اس پہ استخفاف کا دلالت موجود ہے اس لئے اس کے اوپر بھی تکفیر کا حکم لگے گا احناف کے نظر اور تیسری مثال دی وَبِاستِقْبَاحِ سُنَّتِي کہ اگر کسی شخص کو اس عمل کا سنت ہونا معلوم ہے اور سنت معلوم ہونے کے بعد وہ اس کو برا قرار دے یہ عمل بہت برا ہے ماذا اللہ تو ظاہر ہے کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ اس عمل کو برا کہہ رہا ہے تو درحقیقت وہ استخفاف بن نبی کا مرتقب ہوا ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو یہ دیکھے کہ اس نے اپنے گلے کے نیچے امامہ لپیٹا ہے تو وہ اس کو برا قرار دے اور اسے پتا ہو کہ یہ سنت ہے او احفائشاری بھی یا موچھے پست کرنے کو وہ برا قرار دے اسے پتا ہے کہ موچھے پست کرنا سنت نبی علیہ السلام ہے ٹھیک ہے جی تو یہ احناف نے ان چیزوں کی بنیاد پر تکفیر کا حکم اس لیے دیا کیونکہ یہ سارے افعال اور یہ سارے اقوال استخفاف پر دلالت کر رہے ہیں اور پیچھے ہم نے ایمان کے لیے پڑھ لیا ہے کہ وہاں پر استسلام اور انقیاد کا ہونا یہ ضروری ہے اور جب استسلام اور انقیاد ہوگا تو وہاں استخفاف نہیں ہو سکتا تو چاہے آپ شرط کہہ لیجیے چاہے آپ اس کو رکن کہہ لیجیے تو ایمان کے لیے اس کا ہونا یہ ضروری ہے پھر آگے فرماتے ہیں ایک اعتراض ہو رہا تھا کہ جناب آپ نے تو اسلام کا معنی یہاں یہ بیان کیا کہ استسلام اور انقیاد باطنی اور جو حدیث جبرائیل ہے علیہ السلام جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تھا میں علیہ السلام ہوں تو وہاں تو آپ علیہ السلام نے عامال مخصوصہ کو یعنی نماز کے قائم کرنے کو روزہ رکھنے کو رمضان کے زکاة دینے کو حج کو ان چیزوں کو آپ علیہ السلام نے اسلام قرار دیا تھا آپ اسلام کا کچھ اور معنی بیان کر رہے ہیں تو وہاں تو عامال اسلام ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ سمعلم جان لو یہ بات ان الاسلام کما یطلقو علا ما ذکرنا من الاسلام والانقیاد لغتن وشرعن کذالک یطلقو علا العامال کما یفهمو من جواب جبریلہ علیہ السلام ان السوالی ان الاسلام کہ اسلام کے دو معنی ہیں ایک تو وہ معنی ہے جو ہم نے بیان کیا اور ایک وہ معنی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا یعنی عامال مخصوصہ تو دونوں پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ وہ عامال دلالت کرتے ہیں ایمان کے اوپر ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں جس طرح اسلام کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو ہم نے ذکر کیا استسلام اور انقیاد کے اوپر لغوی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی تو اسی طرح اسلام کا اطلاق عامال پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ سمجھا گیا جبرائیل علیہ السلام کو جو جواب دیا گیا تھا جب انہوں نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں وَمَا ذَكَرْنَا مِن مُلَازَمَتِ الْإِمَانِ وَالْإِتْحَادِ بِهِ فَبِالْمَانَ الْاوَّلِ تو ہم نے جو یہ کہا کہ ایمان اور اسلام میں ملازمت ہے ایک دوسرے کے مفہوم کو وہ لازم ہے یا دونوں ایک ہی ہیں جن لوگوں نے کہا تھا مترادف ہیں یہ ایک دوسرے کے تو وہ معنی اول کے اعتبار سے ہے یعنی استسلام اور انقیاد کے اعتبار سے وَبِالْمَانَ الثَّانِي لَا يَلْزَمُ الْإِمَانَ اور یہ جو عامال مخصوصہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایمان اسلام اس طرح ایمان کو لازم نہیں ہے یعنی یہ عامال مخصوصہ ایمان کو لازم نہیں ہے کہ ان کے بغیر ایمان نہ ہو سکے ایسا نہیں ہے بل یَنْفَقُوا عَنْهُ الْإِمَانُ بلکہ ان عامال سے ایمان جدا ہو سکتا ہے یہاں پر یہ ان لکھاوے انہو نہیں ہے ضمیر نہیں ہے تو یہ اصل میں جو مسائرہ کی عبارت ہے یہ تو وہاں پر انہو ہے اور مطلب بھی تب ہی درست بنے گا کیونکہ آگے لَا يَنْفَقُوا عَنْهُ الْإِمَانُ کہہ رہے ہیں اور یہاں يَنْفَقُوا عَنْهُ الْإِمَانُ کہہ رہے ہیں تو دونے عبارتیں متعارض ہیں اصل میں یہ انہو ہے یعنی ایمان اسلام سے جدا ہو جاتا ہے کیسے اِذْ قَدْ يُجَدُ تَصْدِقُوا مَا اسْتِسْلَامٍ بِدُونِ الْآمَالِ کہ کبھی تزدیق پائی جاتی ہے ان قیادِ باطنی بھی ہوتا ہے لیکن عامال نہیں ہوتے جیسے ایسے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے نہ ایک نماز پڑھی نہ ایک روضہ رکھا نہ کوئی زکاة دی نہ حج کیا مسلمان ہوئے جہاد میں گئے اور وہیں شہید ہو گئے جو پیچھے اسلام کے عامال بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک عمل بھی نہیں کیا ایمان تو ہے ان کا ٹھیک ہے جی تو کبھی ایمان اسلام سے جدہ ہو جاتا ہے یعنی عامال سے وَيَنْفَرِدُواْ اَنْحَا اور یہ ایمان ان عامال سے منفرد ہو جاتا ہے جدہ ہو جاتا ہے وہی بات ہے یَنْفَرِدُواْ اَيَ الْایْمَانُ اَنْحَا اَيْنِ الْاَعْمَالِ وَالْإِسْلَامُ بِالْمَانِ الْاَعْمَالِ شَرْعِيَةِ لَا يَنْفَرِدُواْ اَنْحَا اَنْحَا اَيْمَانُ لیکن اسلام یعنی اسلام سے مراد اگر آپ عامال شرعیہ لیتے ہیں تو یہ ایمان سے جدہ نہیں ہو سکتا جناب کہ بغیر ایمان کے عامال ہوں یہ نہیں ہو سکتا کیوں لِعِشْتَرَاتِ الْایْمَانِ لِسِحَتِ الْاَمَالِ بِلَا اَكْسِل کہ عامال کے صحیح ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے لیکن اس کا عکس نہیں ہے کہ ایمان کے لیے عامال کا ہونا شرط ہو تو ایمان بغیر عامال کے ہو سکتا ہے لیکن عامال بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایمان مقبول ہے نا وہ بغیر عامال کے بھی اِذْ لَا تُشْتَرَتُ الْاَمَالُ لِسِحَتِ الْایْمَانِ کیونکہ صحیحتِ ایمان کے لیے عامال کا ہونا شرط نہیں ہے خلافاً لِلْمَوْتَذِلَتِ اب یہاں پر یہ اختلاف آتا ہے موتذلہ اور خوالج کا کہ ان کے نزدیک وحیہ جزءن لِمفہومِ الْایمانِ اندل خوارج کہ خوارج کے نزدیک یہ عامال ایمان کے مفہوم کا جزء ہیں وَلِذَا كَفَّرُوا بِذْذَنْبِي بِانْتِفَاعِ جُزءِ الْمَاحِيَتِ تو اسی وجہ سے انہوں نے گناہ کیے سبب تکفیر کر دی کیونکہ جب ماہیت کی جزء کی نفی ہو گئی تو کل کی نفی ہو گئی وَالْمَوْتَزِلَتُو وَإِنْ وَعْفَقُوا الْخَوَارِجَ فِي اعتبارِ الْاَعْمَالِ لَاكِنَّهُمْ يُثْبِتُونَ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ الْایمَانِ وَالْكُفْرِ کہ موتذلہ نے اگرچہ خوارج کی موافقت کی ہے ایمان کے معاملے میں اعمال کے معتبر ہونے پر لیکن انہوں نے ایمان اور کفر کے مابین ایک واسطہ قرار دے دیا ہے اس کو ثابت کیا ہے وَيَقُولُونَ مُرْتَقِبُ الْكَبِيرَةِ لَيْسَ بِمُؤْمِنِينَ وَلَا كَافِرٍ کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتقب کرے گا ارتکاب کرے گا وہ مومن نہیں کیونکہ اعمال ان کے نزدیک معتبر ہیں اور کافر بھی نہیں کیونکہ تزدیک پائی جا رہی ہے بَلْ فِي مَنْزِلَتِن بَيْنَا مَنْزِلَتَهِن بلکہ وہ دونوں منزلوں کے مابین ایک منزلہ ہے تو فَلَا يَنْزَمُ إِنْدَهُمْ مِنْ اِنْتِفَائِ الْإِمَانِ سُبُوتُ الْكُفْرِ تو ان کے نزدیک ایمان کے انتفا سے کفر کا ثبوت لازم نہیں آتا لیکن اس کے اوپر انہوں نے کفار کا ہی حکم جاری کیا ہے یعنی خلود فِي النَّار کا فَقَالَتِ الْخَوَارِجُ كُلُّ ذَبِّنْ شِرْكُنْ اور اسی ادبار سے خوارج نے ہر گناہ کو شرک قرار دے دیا ٹھیک ہے جی وَنَّ جَدِيُّ سَلَكَ مَسْلَكَ الْخَارْجِي حَيْسُ قَالُ اب اسمائل دہلوی نے جو قتیلِ بالا کوٹ ہے اپنی کتاب جو حقیقت میں تفییت الْإِمَان ہے جس کا نام اس نے تقویت الْإِمَان رکھا تو اس میں اس نے بہت سارے افعال کے ذریعے بندے کو کافر قرار دے دیا تو وہی راستہ چلا جو خوارج چلے بلکہ خوارج سے بڑھ کر کیونکہ خوارج نے تو گناہ کے اوپر کبیرہ گناہ کے اوپر کفر کا حکم دیا تھا اور یہاں پر اس نجدی نے اسمائل دہلوی نے وہ افعال کہ بعض جائز ہیں بعض کی کراہیت ہے بعض میں کراہیت ہونے میں اختلاف ہے سب کے اوپر اس نے لے کر ایک ہی حکم ٹھوک دیا تو یہ تو خوارج سے بھی بڑھ گیا تو کہتے ہیں کہ یہ نجدی جو ہے وہ خوارجیوں کے راستے پہ چلا اس طور پہ کہ اس نے کہا الاشراقو فی العبادتی تعظیم غیر اللہ تعالی کا تعظیمی آنی الامال اللہ تی خصص اللہ تعالی لتعظیمی کہتا ہے کہ عبادت میں شرک کرنا اس سے مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم کرنا جیسا کہ اللہ کی تعظیم کرنا اور اللہ کی تعظیم سے مراد وہ لیتا ہے وہ آمال کہ جو اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے خاص کیے ہیں اب اس کی کھوپڑی دیکھیں کہ وہ آمال بھی یہ ماذ اللہ جہاں اللہ نے کئی نہیں کہا بلکہ اللہ ان سے پاک ہے ان افعال کو یہ اللہ کی تعظیم کا مظہر قرار دے رہا ہے مثلا قبر کے اوپر شامیانہ لگانا اس کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی تعظیم کے ساتھ خاص ہے اب اس جاہل سے کوئی پوچھے ماذ اللہ اللہ تعالی کی کوئی قبر ہے کیا خاص خاکم بدہن جس پہ کوئی خیمہ لگانا ہے یہ اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے قرار دیا پھر کہتا ہے اس پہ مور چھل جلنا یعنی مور کے اس سے وہ مکھی اڑانا اس کو کہتا ہے یہ اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے خاص کیا ہے بتا کہاں کیا ہے بھئی ایسے ایسی باتیں اس نے جاہل نے لکھی کہ ایک ایمان والا پڑھ کے لرز جائے کہ کیا جاہل باتیں کر رہے ہیں تو اپنی خود ساختہ ایک پہلے اس نے توحید بنائی پھر اس توحید کے کچھ اس نے افعال کو اس کے لیے لازم قرار دیا اور اس کے جو خلاف کرے گا اس پہ کفر کا حکم ٹھوک دیا تو اب اس کے عامال دیکھو تو کچھ تو واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ ہر پاگل آدمی بھی کبھی صحیح بات کہہ دیتا ہے ایک بڑے سے بڑا جھوٹا بھی کبھی سچی بات کر دیتا ہے جیسے وہ شیطان آیا تھا اور سچی بات کر کے چلا گیا تھا حضرت ابو ریرہ کو جو وظیفہ بتایا تھا اور یہودی کہتے ہیں نصارہ کوئی نہیں نصارہ کہتے ہیں یہودی کوئی نہیں دونوں سچے تو مثل السجود ور رکو جیسا کہ سجدہ کرنا تو اگر سجدہ عبادت ہے تو وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے لیکن اگر سجدہ تعظیمی کی بات کرتا ہے تو وہ تو اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کیونکہ اگر یہ اللہ کے ساتھ خاص ہوتا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو شرک تو ہر دور میں ہی شرک رہے گا وہ کبھی ایمان نہیں بن سکتا تو اس لیے سجدہ مطلقاً کفر نہیں ہے ہاں بدھ کو سجدہ کرنا یہ مطلقاً کفر ہے لیکن کسی زندہ کو سجدہ کرنا یہ سجدہ تعظیمی بھی ہو سکتا ہے سجدہ عبادت بھی ہو سکتا ہے تو اگر اس کو الہ مان کر بطور عبادت کے سجدہ کرے گا تو کافر ہے لیکن اگر اس کی تعظیم کر کے کرے گا تو یہ حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے جیسا کہ امام آل سنت نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا آپ کی کتاب ہے زبدت الزکیہ فی تحریم سجود اتہیہ اور یہ وہابی دیوبندی یہ تبلیغی اتنے جھوٹے ہیں کہ مزاروں پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں کوئی چرسی موالی کوئی جاہل آدمی اگر مزار کو سجدہ کر رہا ہو تو کہتے ہیں دیکھو بریلوی سجدہ کر رہا ہے دیکھو یہ بریلوی جو ہے نا مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں حالکہ کسی بھی اہل سنت کے عالم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم جا کے مزار کو سجدہ کر بلکہ ہم تو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جناب پانچ ہاتھ کے فاصلے پر مزار پہ بیٹھو سجدہ کیا قریب جانا ہی وہاں منع کیا گیا لیکن جو جھوٹ بولیں جن کا دین ہی جھوٹ پہ چلتا ہو تو ان سے کیا شکوا کیا جائے تو مثل السجود اس نے مطلقاً سجود کو جو ہے وہ اس میں داخل کر دیا سجدہ تحییت کو بھی اس نے کفر قرار دے دیا والرکو اب حد رکو کو جھکنا اگر عبادت کے طور پہ نہ ہو تو حرام ہے کفر نہیں ہے جب سجدہ نہیں ہے مطلقاً کفر تو رکو کیسے ہو سکتا ہے وَالتَّمَسُّلُ قَائِمًا يَقِفُوا إِنْدَا أَحَدٍ كَمَا يَقِفُوا فِي الصَّلَاةِ اور سامنے اس کے کھڑا ہونا ہاتھ باندھ کر جیسا کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اب یہ بھی اس نے اپنی خود ساختہ نکال لی کیونکہ نماز میں کھڑا ہونا ہاتھ باندھنا یا ہاتھ چھوڑنا یہ تو ویسے ہی مشتہدین کے مابین مختلف ہی ہے اب کوئی بندہ سیدھا کھڑا ہے تو یہ جتنے پریڈ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے اس کے نزدیک کافر ہو گئے کیونکہ اللہ کی تعظیم کے لیے سیدھا کھڑا ہونا تو یہ جتنے ہمارے فوجی بھائی ہیں یہ اس فتوے تفیت الیمان کی روح سے سارے کے سارے کافر ہو گئے ماذا اللہ ہمارے فوجی بھائیوں کو اس کتاب کی خبر لینی چاہیے جو ان پر کفر کے فتوے ٹھوک رہی ہے نماز میں سیدھا بلکل بغیر حرکت کے کھڑا ہونا تو پریڈ میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں کوئی حرکت نہیں بلکل سکون تو لو جی ہر پولیس والا ٹریننگ کرتا ہے ہر فوجی ٹریننگ کرتا ہے اس کے نظر یہ کفر ہو گیا تو بھائی ہاتھ باندھنا یہ ویسے مختلف ہی ہے ہم آناف ہاتھ باندھتے ہیں مال کی ہاتھ چھوڑتے ہیں اس لئے آپ جب سنیری جالیوں کے سامنے جائیں تو وہابی وہاں آپ ہاتھ باندھ کے صلات و سلام عرض کرنے گے تو فرن کہے گا ہاتھ کھولو ہاتھ کھولو انتہ لست فی السلام اور تم نماز نہیں پڑھ رہے اچھا تو ہاتھ چھوڑ گے کیا نماز نہیں ہوتی رکو سے جب اٹھو گے سامی اللہ علیمان حمیدہ کہہ کر تو کیا اس پر ہاتھ نہیں کھلے ہوتے اس پر سیدھے نہیں کھڑے ہوتے تو کیا نماز میں نہیں ہوتے اس پر لیکن الوہابیت قوم لا یاقین مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہاتھ باندھو تو ان کے نزدیک ہے نماز میں ہو گئے اور ہاتھ کھول دو تو نماز سے نکل گئے کتنی سی اقل ان کی وَبَذْلِ الْمَال لَهُ کسی کے لئے مال خرچ کرنا لو جی اب جتنے بھی مال خرچ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے جو غزہ بھیج رہے ہیں وہ بھی سب اسی میں آگئے وَالصَّلَاتِ لَهُ کسی کے لئے نماز پڑھنا وَالصَّوْمِ لَهُ کسی کے لئے روضہ رکھنا اب کیونکہ صلاتِ غوثیہ ہے اس سے اس کو چڑھے تو نماز تو اللہ کے لئے ہوتی ہے اس کا عیسالِ ثواب جو ہے وہ غوثِ پاک کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کو صلاتِ غوثیہ اس لئے کہتے ہیں کہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ طریقہ منقول ہے ماذا اللہ یہ تھوڑی ہے کہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے نماز پڑھی جا رہی ہے ان کو معبود سمجھا جا رہا ہے تو یہ وہی ہے مارون گھٹنا پھوٹے آنکھ تو زید کا بکرا تو لو جی قربانی کا زید کا بکرا ہو گیا لو جی فلان کے حقیقے کی بکری ہو گئی تو ان کے نزدیک یہ سارے کے سارے غیراللہ کے لئے قربان کرنا ہو گیا تو اگر کسی کا نام آ جائے تو ان کے نزدیک وہ چیز اس کی طرف منصوب ہو جاتی ہے یعنی اس کے لئے کیا جاتا ہے تو اردو محورے نہیں جانتے مجاز نہیں جانتے نسبت کی معاملات کیا کیا ہوتے ہیں انہیں کوئی خبر نہیں ہے اس کی وشدر رحلی الہ بیتی ہی اور اس کے گھر کی طرف سفر کر کے جانا تو یہ وہی خبیص نے بات بولی جو اس ابن تیمیہ نے بکواس کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے روزہ انور کی زیارت کے لئے جانا اس نے اس کو حرام قرار دیا یہ اس سے بڑھ گیا اور اس نے اس کو شرک قرار دے دیا یہ ابن تیمیہ کا بھی باپ نکلا اور خاص شکل بنا کے جانا احرام باندھ کے تواف کرنا اور وہاں جا کے اللہ سے دعا کرنا والتقبیلی اور اس کو بوسا دینا وعقاد السرجی اور وہاں پر روشنی کرنا چراغ جلانا تب یہ چراغ جلانا اللہ نے کہا خاص کیا ہے کونسی عبادت ہے چراغ جلانے کی جس کو یہ تعظیم کے منافع قرار دے رہا ہے والمجاورتی اور مجاورت کرنا مجاور بن کے بیٹھ جانا والتبرکی بالمائی اور پانی سے تبرک لینا ورجا تلقا کرا اور الٹے پاؤں واپس ہونا و تعظیم حرمی اور اس کے اردگرد کے علاقے کی تعظیم کرنا و امثال ایزالی کا یا اسی کے مثل دگر کام جو اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہیں اس کے گمان کے مطابق فَمَن فَعَلَ بِنَبِيٍّ اَوْ وَلِيٍّ اَوْ خَبِيْسٍ اَوْ جِنِّيٍّ اَوْ قَبْرِ اَحَدٍ سَادِكٍ اَوْ قَاظِبٍ اَوْ مَكَانِهِ اَوْ تَبَرُّكِهِ اَوْ آثَارِهِ اَوْ مَشَاهِدِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْئًا مِنَ السُّجُودِ وَالرُّقُوعِ وَبَضْلِ الْمَالِ لَهُ وَالصَّلَاةِ لَهُ وَالصَّوْمِ لَهُ وَالتَّمَصُّلِ قَائِمًا وَقَصِدِ السَّفَرِ لَيْهِ وَالتَّقْبِيلِ وَالرَّجَاتِ الْقَاقَرَى وَقْتَ الْتَوْضِيعِ وَدَرْبِ الْخِبَائِ وَإِرْخَائِ السِّتَارَةِ وَالصَّتْرِ بِالصَّوبِ وَالتَحْرِيقِ الْمَذَبِّ وَالدُعَاءِ مِنَ اللَّهِ هَاوْنَا وَالْمُجَاورَةِ وَالتَعْزِمِ حَوَالِهِ وَاَتِقَاد تو کہتا ہے کہ جس نے یہ کوئی کام کیا کسی نبی کے لیے کسی ولی کے لیے کسی بھوت کے لیے کسی جن کے لیے کسی کی قبر کے لیے سچی ہو یا جھوٹی یا اس کے مکان کے لیے یا اس کے تبرک کے لیے یا اس کے آثار یا اس کے مشاہد کے لیے اور جو اس سے مطالق ہیں کوئی بھی شہ سجدہ کیا رکو کیا یا مال خرج کیا یا نماز پڑھی اس کے لیے یا روضہ رکھا یا اس کے لیے کھڑا ہوا یا اس کی طرف سفر کا قصد کیا یا بوسا دیا یا الٹے پاؤں لوٹا رخصتی کے وقت یا خیمہ گاڑا اور دیواروں پہ پردے لٹکائے اور مزار پہ چادر ڈالی اور مورچل جھلا یہ بھی اس کے نزدیک ہے سب اور اللہ سے وہاں دعا کرنا اور وہیں مجاور بننا اور اس کے ادگرد کی تعظیم کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ غیر اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے یعنی درود پاک پڑنا بھی اس کے نزدیک عبادت نہیں ہے صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے یہ سب حدیثیں اس کے دماغ سے نکل گئیں اور قربت ہے اور مشکلات میں ان کو یاد کرنا اور ان کو پکارنا جیسا کہ یا محمد یا عبدالقادر یا حداد یا سمان تو جو پیچھے روایت ہماری گزری تو یہ فتوہ تو اس نے عبداللہ بن عمر پہ ٹھوک دیا انہوں نے یا محمد پکارا تھا تو اس کے نزدیک مہاد اللہ وہ مشرک ہو گیا کافر ہو گیا ان عمال کے سبب سواہن اعتقدہ استحقاقہ حضرت تعظیم بی ذاتی اولا چاہے اس کا یہ اعتقد ہو کہ ان کو یہ تعظیم کا استحقاق بذاتے خود ہے یا اللہ نے ان کو دیا ہے لو جی ہر طریقے سے شرک ثابت کر رہا ہے وَلَا يَقْفَ أَنَّا حُكْمَ الْكُفْرِ بِالْأَفْعَالِ دُخُولٌ فِي الْخُرُوجِ بَلْ عُرُوجِ مِنْهُ کہ خوارج کا کفر کا حکم دینا تو ان افعال میں تھا جو گناہ تھے برخلاف اس سرکش قائل کے اس کہنے والے کے فَإِنَّا قَدْ جَمَعَ بَيْنَا أَشْيَاءً مِنْهَا مُحَرَّمَةٌ وَمِنْهَا مَكْرُوحَةٌ وَمِنْهَا مُبَاحَةٌ وَمِنْهَا مَنْدُوبَةٌ وَمِنْهَا مُخْتَلِفَةٌ بَيْنِ الْآئِمَّةِ فِي الْعِبَاحَةِ وَالْكَرَاحَةِ وَجَعَلَ الْكُلَّا كُفْرًا وَشِرْكًا کہ اس نے تو بہت ساری اشیاء ایک ساتھ جمع کر دی اس میں سے کچھ حرام ہے جیسے بتایا سجدہ تعظیمی بھی ہو تو بھی حرام ہے رکوع کی حد تک جھکنا ہے وہ بھی حرام ہے کسی کے مزار کا تواف کرنا بیت اللہ کے طور پر یہ بھی حرام ہے ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں مقروح ہیں جیسے مزار کو بوسا وغیرہ لینا اور کچھ چیزیں مباہ ہیں کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں آئمہ کے مابین مختلف ہی ہیں عباہت اور کراہت میں مزار کے بوسے کی باتیں تو اس نے سب کو یہ کفر و شرق قرار دے دیا وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَصَّصَهَا لِتَعْزِمِهِ اور کہتا ہے ان چیزوں کو اللہ نے اپنی تعظیم کے لئے خاص کر دیا افتران علیہی وَعِفْقًا اللہ پر جھوٹ بانتے ہوئے اللہ نے کہا ہی اپنی تعظیم کے لئے لازم کی ہیں وَالتَفْصِيلُ فِي رَسَائِلِنَا اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے رسائل کے اندر ہے باقی انشاءاللہ اس کو یہیں سے آگے اگلی بحث شروع ہو رہی ہے اس کو یہاں سے شکر شروع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ عَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَىٰ سَيْدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُسَلِينَ اما بات فَعْضُ بِاللَّهِ من الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن 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 پچھلے درس میں ہم نے اسلام اور ایمان کے مابین کیا نسبت ہے اور کیا حکم ہے اس حوالے سے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا اب آگے فرماتے ہیں کہ اگلی جو بحث ہے وہ ہے مطالق الایمان یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ایمان کس کو کہتے ہیں وہ تو پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ تصدیق ہے اور معرفت ہے اور قول نفس ہے یہ تین چیزوں کا ہونا یہ ضروری تھا اب یہ تین چیزوں کن چیزوں کے اوپر ہونا ہے یہ چیز ضروری ہے تو اس کو کہتے ہیں مطالق الایمان ای ما یجب الایمان بھی یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ہوا ما جاء بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویجب تصدیق بکل ما جاء بھی عن اللہ تعالی من اعتقادی وعملی تو کہتے ہیں کہ وہ یعنی جن پر ایمان لانا واجب ہے وہ تمام چیزیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو جو بھی وہ اپنے اللہ کے پاس سے لائے ہیں بطور شریعت کے جس کو انہوں نے بیان کیا ان میں سے ہر ایک کی تصدیق کرنا واجب ہے چاہے وہ اعتقادی معاملہ ہو یعنی جس سے مقصود اعتقاد رکھنا ہو یا کوئی عملی معاملہ ہو یعنی جس سے مقصود جو ہے اس پر عمل کرنا ہو وَالْمُرَادُ بِالْعَمَلِي اعتقادُ حَقِّيَّةِ الْعَمَلِي اور یہاں عملی سے مراد عمل کرنا نہیں ہے بلکہ مراد اس عملی کے حق ہونے کے اعتقاد رکھنا ہے یعنی اعتقاد رکھنا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ سچی اور حق ہے جو بھی وہ اپنے رب کے پاس سے لائے ہیں وہ سب سچ اور حق ہے وَحَاسِلُوا كُلِّمَا فِي الْكِتَابِ الْكُطُبِ الْكَلَامِيَةِ وَالْدَوَاوِينِ السُنَّةِ تَفَاسِيلُ لِحَازَئِن کہتے ہیں کہ جو کتبِ کلامیہ ہیں اور اسی طرح جو سنت کی کتابیں ہیں ان تمام کا جو ما حصل ہے وہ یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ یا تو اعتقادی ہوں گی یا عملی ہوں گی وَإِجْمَالُهُ اور ان متعلقِ ایمان کا اجمال یہ ہے اَنْ يُقِرَّ بِأَنْ لَا إِلَهِ اللَّهِ وَبِأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اَنْ مُتَابَقَتِ جِنَانِهِ وَاسْتِسْلَامِهِ کہ اقرار کرے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے رسول ہیں اپنے دل کی مطابقت سے یہ بات کہے یعنی دل میں اس کو سچا جان کر کہے اور اس پر اس کو استسلام یعنی ازعان بھی ہو وَمَا وَقَعَ مِنَ التَّفَاصِيلِ فِي مُلَاحَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِأَنْجَزَبَهُ جَازِبُنْ إِلَى التَّعَقْقُلِ ذَلِكَ الْأَمْرِ تَفْصِيلِي وَجَبَ الْإِمَانُ بھی تَفْصِيلًا تو کہتے ہیں کہ اور جو تفاصیل واقع ہوں مکلف جب اپنی نظر بصیرت سے دیکھے بہی طور کہ کوئی جازب اس کو کھینچے اس عمرِ تفصیلی کے جاننے کے لئے کیونکہ ایمان کے بعد ہر ایک کو جس چیز کی ضرورت پڑتی جائے گی تو اس کی سمجھ کے لئے وہ جائے گا ٹھیک ہے نا تو وَجَبَ الْإِمَانُ بھی تَفْصِيلًا تو اس پر تفصیلی ایمان لانا پھر واجب ہوگا تو فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ تَفْصِيلِ مِمَّا يَنْفِي جُحْدُهُ الْإِسْلَامَةُ اَوْ يُجِبُتْ تَكْذِيبَ لِلنَّبِيِّ فَجُحْدُهُ الْفَجَعَدَهُ الْمُكَلِّفُ مُكَلَّفُ حُكِمَا بِيَنَّهُ كَافِرٌ فَإِلَّا فُسِّقَا وَدُلِّلَا اَيْحُكِمَا بِيَنَّهُ فَاسِقٌ دَالْلُونَ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ عمر تفصیلی ایسا ہے جس کا جو اسلام کے منافی ہے اور اسلام سے ماراد وہی استسلام باطنی اور یا پھر وہ نبی علیہ السلام کی تقذیب کو لازم کرتا ہے اگر مکلف نے اس کا انکار کر دیا تو پھر اس کے کافر ہونے کا حکم ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تقذیبِ نبی یا استسلام کی جو نفی ہو جائے تو وہ جو شریع ایمان ہے وہی فوت ہو جاتا ہے اور اگر وہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ استسلام کی نفی نہیں کرتا نہ تقذیب کو لازم کرتا ہے اور اس کی وہ انکار کرے گا تو پھر اس کو فاسق اور گمراہ قرار دیا جائے گا فما ينفل استسلام هو كل ما قدمناه عن الحنفیت من الالفاظ والافعال الدالتی على الاستخفاف وما قبله من قتل نبی اذل استخفاف فيه اظہر وما یوجب التقذیبا ہوا جحد کے منافی ہیں یہ ماں موصولہ ہے تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہم پیچھے احناف سے مقدم کر چکے ہیں یعنی وہ الفاظ یا افعال کے جو استخفاف پر دلالت کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس استسلام کے منافی تھی اس لیے اس کا کرنے والا کافر قرار پائے گا اور جو اس سے ماں قبل گزرا نبی کو شہید کرنے کا معاملہ ٹھیک ہے جی یعنی قرآن پاک کی استخفاف کرنا کعبے کا استخفاف کرنا یہ ساری جو باتیں پیچھے ہماری گزری تھی تو کیونکہ نبی کے شہید کرنے میں استخفاف زیادہ ظاہر ہے یعنی استخفاف بددین کے مقابلے میں نبی کو شہید کرنا ماذا اللہ قتل کرنا تو یہ تو ان افعال اور اقوال سے زیادہ ظاہر ہے کہ یہ استخفاف کر رہا ہے اور وہ چیزیں جو تقزیب کو واجب کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی موصولہ ہے تو وہ کیا ہیں وہ ان چیزوں کا انکار کرنا کہ جن کا نبی علیہ السلام سے ادعاء ضرورتاً ثابت ہے بدیہی طور پر یعنی کہ نبی علیہ السلام نے اس کا قول کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے یہ اگر بدیہی طور پر ثابت ہو جائے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے اور اس کا حکم دیا تو اس کا انکار کرنا یہ تقزیب نبی کے لائے گی تو ہر اس چیز کا انکار کہ جس کا نبی علیہ السلام سے اس کا ادعاء کرنا یعنی قول اور اس کا حکم کرنا یہ ثابت ہو جائے بدیہی طور پر بائی طور کہ نبی علیہ السلام کا اس کا ادعاء کرنا کا علم جو ہے وہ بدیہی ہو جائے نظر و فکر کا محتاج نہ رہے جیسا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا آخرت میں جزا و سزا کا معاملہ پانچ نمازیں تو اس طرح کی جو بھی چیزیں تو یہ جو ضروریات دین پر تکفیر کی بات ہوتی ہے وہ اصل میں اسی ادبار سے ہے کہ یہاں تقزیب نبی پائی جاتی ہے اور جب ضروریات دین ہے تو اس کا دین سے ہونا ہر ایک کو پتا ہے یعنی کہ اس بات کا قول نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس کا حکم دیا ہے تو اس کے علم میں دونوں برابر ہوتے ہیں عام اور خاص تو اب اس کی نفی تقزیب نبی قرار پاتی ہے اور جب تقزیب نبی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پیچھے جو استسلام تھا اس کی نفی ہو گئی جو یا تو ایمان کا ماہیت کا جز تھا یا اس کے لئے شرط تھی تو دونوں میں سے خوچ بھی قرار دے دو اگر اس کی نفی ہوگی تو ایمان شرعی کی نفی ہو جائے گی سمجھائی بات اب فرماتے ہیں کہ جو ضروریات دین نہیں ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو آہات کے ذریعے ہم تک پہنچیں تو اس میں پھر کہ اب دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک تو وہ کہ جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے صحابہ اکرام یا وہ لوگ جنہوں نے حضور کی دعوت کو براہ راست سنا حضور سے براہ راست احکام کو سنا اور دوسرے وہ لوگ ہو گئے کہ جن کو یہ نعمت میسر نہیں آئی انہوں نے وہ دین کی بات دوسروں سے سن کر سنی ٹھیک ہے دو طرح کے لوگ ہو گئے تو ایک ہو گئے شاہد جس نے خود یہ مشاہدہ کیا حضور نے یہ فرمایا اور دوسرے وہ لوگ کہ جن تک یہ بات پہنچی ہے تو اب بعض چیزوں میں تو دونوں کا حکم یقصہ ہیں اور وہ ضروریات دین ہیں کہ شاہد نے حضور علیہ السلام سے سنا اس کو بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے اور جو غائب ہے جو موجود نہیں ہے تو اس کو بھی اس چیز کا علم حاصل ہو چکا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے تو اس معاملے میں شاہد اور غائب دونوں برابر ہیں اس لئے اگر اس میں سے کسی بات کا انکار کرے گا یعنی ضروریات دین کا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور جو شاہد ہے اس کے لئے تو ہر چیز ہی ضروریات دین ہے جو اس نے براہ راست حضور علیہ السلام سے سنا ہے کیونکہ قطعی ثبوت چاہیے نا تو ثبوت جب براہ راست سن لیا تو اس سے بڑھ کر اور قطعیت کیا ہوگی سمجھ آئی بات تو فرماتے ہیں کہ شاہد جو بارگاہ نبوت میں حاضر ہو اور جو دوسرا ہے اس کے علاوہ یعنی جو حاضر نہیں ہے تو بعض منقولات میں تو ان کا حال مختلف ہے لیکن بعض میں مختلف نہیں ہے بعض میں دونوں کا حکم یقصہ ہیں تو فماکانا ثبوتہو درورتن ان نقل اشتہرا وتواترا فستو معرفت الخاص والعام استویا فیہی تو جس کا ثبوت بدہی طور پر ہو ایسی نقل سے کہ جو مشہور ہے یا متواتر ہے تو خاص اور عام اس کی معرفت میں برابر ہیں اور جو مسائرہ کی عبارت تھی اس میں تھا فستو معرفتہو فستو فی معرفتہی الخاص والعام تو یہاں پر کیونکہ انہوں نے کچھ خلاصہ کیا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں بات اس سے بھی ٹھیک ہے کہ خاص اور عام کی معرفت جس میں برابر ہے تو اس میں اس ثوایا تو یہ شاہد اور غائب دونوں برابر ہیں اس معاملے کے اندر کیونکہ شاہد کو تو برائے راست مل گیا اور غائب کو بھی جب عام اور خاص اس کا علم سب دونوں کا برابر ہے تو اس کو بھی اس کا علم ہو گیا کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے کل ایمانی بی رسالتی جیسا کہ آپ کی رسالت پر ایمان وَبِمَا جَاعَا بِهِ مِنْ وَجُودِ اللَّهِ اور جو آپ نے بیان فرمایا اللہ کے وجود کے بارے میں اے وَجُوبِ وَجُودِ ذَاتِهِ الْمُقَدَّسَتِ سُبْحَانَهُ کہ اللہ تبارک و تعالی کے واجب الوجود ہونے کے بارے میں وَانْفِرَادِهِ تَعَالَى بِي اسْتِحْقَاقِ الْعُبُودِيَتِ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالمین عبودیت کے اعتبار سے منفرد ہے یعنی صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اِذْ هُوَ مَالِكُهُمْ بِأَنَّ الَّذِي أَوْجَدَهُمْ مِنَ الْعَدَمِ کیونکہ اللہ ہی سب کا مالک ہے اسی نے ان کو عدم سے وجود بخشا وَحَادَ الْإِنفِرَادُ هُوَ الْمَعَنَا نَفِيِّ شَرِيكِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعُبُودِيَتِ اور یہ اللہ تعالیٰ کا منفرد ہونا ہی یہ اللہ کے ساتھ کسی شریک کی نفی کا مطلب ہے مستحق عبادت ہونے میں کہ اللہ کے ساتھ کوئی عبادت کا شریک نہیں یہ لا الہ کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کا وَحُوَ مَانَتْ تَفَرُّدِي بِالْعُلُوحِيَتِ اور یہی اللہ کا علوحیت میں متفرد ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ علوحیت میں یقتہ ہے وَمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْإِنْفِرَادِ بِالْقِدَمِيَ اور جب وہ علوحیت میں یقتہ ہے تو اس کو جو لازم ہے کہ پھر وہ ذات منفرد بِالْقِدَمُو یعنی صرف وہی قدیم ہو ٹھیک ہے جی کیونکہ جو الہ ہوگا وہ حادث تو نہیں ہو سکتا اس کا قدیم ہونا ضروری ہے وَنَّا وہی دور وَتَسْلْسُلْ لازم آئے گا وَمَا يُعْلَمُوا مِنْهُ الْإِنْفِرَادِ بِالْقِدَمِيَ مِنْ إِنْفِرَادِهِ تَعَلَى بِالْخَلَقِي فِي اَيْئِ اِجَادِ الْمُمْكِنَاتِ اور جب انفراد بِالْقِدَمْ مَعْلُوم ہو گیا تو اس انفراد بِالْقِدَمْ سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ خلق میں منفرد ہے یعنی تمام ممکنات کو اسی نے وجود بخشا ہے یہ انفرادو آپ کے ہمار مرفوع ہے یا کچھ اعراب نہیں لگا وَمَا يُعْلَمُوا مِنْهُ الْإِنْفِرَادِ یہ منہو یہ اس کی تفسیر ہے منہو یعنی جو جانا گیا اللہ کے منفرد بالقدم ہونے سے آگے پھر من بیانی آ رہا ہے یعنی کیا جانا گیا اس کا منفرد بالخلق ہونا تو یہ مجرور ہے یہ کیوں لِعنَّهُ الدَّلِيلُ عَلَى وَجُوبِ وَجُودِهِ وَنْفِرَادِهِ بِالْقِدَمِي کیونکہ یہ تمام جو ممکنات ہیں ان کا وجود یہ اللہ تعالی کے واجب الوجود ہونے اور اس کے منفرد بالقدم ہونے پر دلیل ہے یہ ان ہیں دلیلِ انی ہیں کہ عالم کے ذریعے ہم وجودِ سانے پر جب استدلال کرتے ہیں تو یہ عالم کا وجود جو ہے یہ دلیلِ انی بنتا ہے یہی عالدت نے نیچے آشیے میں فرمایا اَيْوَ الْاِمَانُ بِكُلِّ مَا هُوَ اِننُ عَلَى اِنفِرَادِهِ تَعَلَى بِالْقِدَمِي كَا كَوْنِ خَالِقَا لَا خَالِقَا غَيْرُ تو یہ سب دلیلِ انی بنیں گے وَمَا يَلْزَمُ الْاِنفِرَادَ بِالْخَلْقِي مِنْ كَوْنِهِ حَيًّا عَلِيمًا قَدِيرًا مُرِيدًا اور جب اللہ کا منفرد بالخلق ہونا معلوم ہو گیا تو اب اس کو جو لازم ہے کہ منفرد بالخلق وہی ہوگا کہ جو علیم ہوگا جو قدیر ہوگا جو مرید ہوگا کیونکہ جب دونوں جانبے برابر ہیں تو ترجیح ارادے سے آئے گی اور یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی مگر اس میں جو ہائی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ خالق ہونے کے لیے یہ چاروں صفتوں کا ہونا ضروری علیم ہونا بھی قدیر ہونا بھی مرید ہونا بھی اور ہائی ہونا بھی تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سما پہ موقوف نہیں ہیں اور جو نبی علیہ السلام یہ لے کر آئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری وَمَا يَتَدَمَّنُهُ الْقُرْآنِ مِنَ الْایمَانِ بِأَنَّهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مُرْسِلُ رُسُلٍ قَسَّهُمْ عَلَيْنَا وَرُسُلٍ لَمْ يَقْسُسْهُمْ مُنزِلُ الْكِتَابِ اور پھر جو قرآن جن چیزوں کو متضمن ہے یعنی ان چیزوں پر ایمان کہ اللہ تعالی متکلم ہے سمیح ہے علیم ہے اللہ تعالی نے نیچے حاشی میں فرمایا کہ علیم کی بات تو پیچھے ہو چکی ہے اور اسی لیے جو مسائرہ ہے اس کے اندر یہاں پر لفظ علیم نہیں تھا یہ ماتن نے اپنی طرف سے اضافہ کیا اللہ مفضل رسول صاحب اور اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی علیم کی کیونکہ پیچھے اللہ کا علیم ہونا ہو چکا ہے اس کے خالق ہونے سے اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے رسولوں کو وہ بھیجنے والا ہے ایسے رسول کے جن کا واقعات اس نے ہم پر بیان کیے ہیں اور کچھ رسول وہ ہیں جن کے واقعات ہم پر بیان نہیں کیے کتاب کو نازل فرمانے والا ہے کتابوں کو وَلَهُ عِبَادٌ مُقْرَمُونَ وَهُمُ الْمَلَائِكَةُوا اس کے عزت والے کچھ بندے ہیں جو فرشتے ہیں وَأَنَّهُ فَرَدَ السَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَالْحَجَّ وَالزَّكَاةَ اسی طرح اللہ نے روزے کو نماز کو حج کو اور زکاة کو فرض کیا وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ فرمائے گا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں ہے وَأَنَّهُ حَرَّمَ الرِّبَا اور اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا تو یہ ربا کا حرام ہونا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے وَالْخَمَرَ وَالْقِمَارَ شراب کا اور قمار کا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّ جَاءَ مَجْيَهَذَا مِمَّا تَدَمَّنَا تَدَمَّنَهُ الْقُرْآنُ اَوْ تَوَاطَرَ مِنْ أُمُورِ الدِّين وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ حَالُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ اور اسی کے مثل کہ جو اس طور پر آیا ہے کہ جس کو قرآن متضمن ہے یا امور دین میں سے وہ متواطر ہے تو ان تمام مسئلوں میں شاہد اور غائب کا حال مختلف نہیں ہے ٹھیک ہے جی اوپر دو حاشی ہیں یہ جو پیچھے بات کہی تھی حی علیم قدیر ہونا وضاحت و خیر میں نے کر دی تھی کہ حاضی لوازم الخالقیتی بالاختیار کہ یہ جو چاروں صفتیں بیان ہوئی ہیں حی ہونا علیم ہونا قدیر ہونا مرید ہونا یہ سب کے سب خالق بالاختیار کے لوازمات ہیں اِذْ لَا يَسِحُ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَتِ کیونکہ کسی بھی چیز کو خلق کرنا یہ بغیر علم و قدرت کے درست نہیں ہے وَلِاستِوَائِ نِسَبِ الْمُمْكِنَاتِ الَلْوَجُودِ وَالْعَدَمِ وَالْعَوْقَاتِ وَالْعَمْكِنَاتِ وَالْجِحَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحِنْ يُرَجِّحُ وَيُخَسِّسُ حَاذَا بِحَاذَا اور جب ممکنات تمام برابر ہیں وجود اور عدم میں اوقات میں جگہوں میں جہات میں اور اس کے علاوہ تو کسی مرجے کا ہونا ضروری ہے کہ جو ان کو ترجید ہے اور ان زمانے ان جگہوں کے ساتھ ان کو خاص کرے وَهُوَ الْعِرَادَةُ اور وہ صفتِ ارادہ ہے وَلَا يَسِعُ شَئِعُ مِنَ السَّلَاسَتِ اِلَّا بِالْحَيَا اور یہ تینوں چیزیں حیات کے بغیر درست نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ربا کے اوپر اللہ ذات نے حاشیہ لگا اَقُولُ فِيهِ رَدٌ عَلَى مَنْ زَعَمَا اَنَّا اِنْكَارَ حُرْمَتِ الرِّبَا لَا يَكُونُ كُفْرًا اس میں رد ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ ربا کے حرمت کا انکار کفر نہیں ہے لِأَنَّا حُرْمَتَهُ اِنَّمَا هُوَا لِحُرْمَتِ مَالِلْغَيْرِ یہ ہماری اب اصول فقی کتابوں میں ایک یہ بحث آتی ہے کہ جناب جو حرام لی آئینی ہی ہے اس کا انکار کفر ہے اور جو حرام لی غیری ہی ہو اس کا انکار کفر نہیں ہے تو یہ بحث درست نہیں ہے اصل مدار تقزیبِ نبی پہ ہے کہ جس چیز کا نبی نے حکم دیا اور یہ معلوم ہے تو اب چاہے وہ حرام لی غیری ہی ہو یا حرام لی آئینی ہی ہو جب اس کی تقزیب ہوگی تو ایمان فوت ہو جائے گا تو یہ جو بحث ہے وہاں پر وہ راجے نہیں ہیں وہ مرجو کالیں سارے ٹھیک ہے تو یہاں پر آل عزت اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بعض نے جو یہ گمان کیا کہ ربا کی حرمت کا انکار اگر کوئی کرے تو کفر نہیں ہے کیونکہ اس کی حرمت جو ہے وہ تو غیر کے مال کی حرمت کی وجہ سے ہے وَحُرْمَةُ مَالِ الْغَيْرِ لَيْسَتْ لِي آئِنِهِ اور غیر کے مال کی حرمت جو ہے وہ حرام لی آئینی ہی نہیں ہے وہ غیر کی وجہ سے اگر وہ اپنا مال دے دے خوشی سے تو وہ حلال ہو جاتا ہے وَلَا كُفْرَ بِإِنْكَارِ حُرْمَةِ حَرَامِ لِي غَيْرِهِ اور اگر حرام لی غیرِهِ کہ حرمت کا کوئی انکار کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے تو یہ قول درست نہیں ہے جناب وَالْحَقُّ اَنَّ الْمَنَاتَ هُوَا تَقْزِيبُ النَّبِيِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَا جَابِهِ مِنْ اِنْدِ رَبِّهِ تو حق یہ ہے کہ کفر کا مدار جو ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی تقزیب کرنا ہے ان چیزوں میں جو وہ اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے ہیں فَإِذَا صَبَتَ مَجْيُهُ بِشَئِينَ دَرُورَةً صَبَتَ بِإِنْكَارِهِ تَقْزِيبُ بَدَاحَةً تو جب کسی چیز کا یہ ثابت ہو جائے کہ نبی علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں اور یہ بات بدیہی طور پر پتا چل جائے تو اس کے انکار سے نبی کی تقزیب بداہتاً ثابت ہو گئی تو وَلَا نَظْرَ الْا غَيْرِ ذَا عَلِقَ تو اس کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں دیکھی جائے گی صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کیا نبی علیہ السلام نے اس بات کو جو بیان فرمایا ہے اس کا حکم دیا ہے یہ بداہتاً ثابت ہے یا نہیں ہے اس کے لئے کیا کسی نظر و فکر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اگر نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا کوئی انکار کر رہا ہے تو پھر تو یہ نبی کی تقزیب ہو گئی اس کے علاوہ کچھ اور دلیل نہیں دیکھیں گے کہ وہ چاہے حرام لی ذاتی ہی ہو یا حرام لی غیری ہی ہو فَاحفَذْ وَلَا تَزِلْ تو اس کو یاد کر لو اور تم مت پسلنا کیونکہ عام طور پر اصول فقی کتابوں میں اور جو ہماری فقی کتاب کے اندر بھی یہ بحاث اس طرح کی آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں ہو گئیں جو ضروریات دین میں سے ہے تو اس میں شاہد اور غائب دونوں کا حال یقصہ ہے وَمَعْلَمْ يَجِهَا دَلْمَجِيَا اور جو اس طور پر نہیں آیا کہ اس کا ادعاء حضور علیہ السلام کا اس کا ادعاء فرمانا ہے یہ ضرورتاً ثابت ہو بَلْ نُقِلَ اَحَادًا بلکہ وہ ہم تک خبر واحد کے طور پر نقل ہوئے ہوں تو اختلافہ فی تو اب اس میں ان دونوں کا حکم یقصہ نہیں ہے یعنی شاہد کا اور غائب کا فَيُكَفَّرُ الشَّاهِدُ بِجَهْدِهِ لِسُبُوتِ تَقْزِيبِ مِنْهُ مَا لَمْ يَدْعِ سَعْرِفًا مِنْ نَسْخِنْ وَنَحْوِهِ دُونَ الغائب تو اب جو ہم تک تو چلو خبر واحد سے نقل ہوا لیکن اگر اس نے برائے راست نبی علیہ السلام سے سن لیا اور وہ اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کی طرف سے تقزیب پائی گئی ہے ثابت ہو گئی تقزیب کیونکہ اس کو تو بدیہی طور پر پتا چل گیا نا نبی علیہ السلام یہ چیز اپنے رب سے لائے ہیں اس نے حضور سے خود سن لیا اب اس کی تقزیب کر رہا ہے تو خبر واحد تو ہمارے عدبار سے ہے اس کے عدبار سے تھوڑی کوئی خبر واحد ہے جب تک کہ وہ کسی سارف کا دعویٰ نہ کرے یعنی جو اس سے صادر ہوا انکار ہم اس کو تقزیب سے پھیر کر کہیں اور لے کے جائیں تو جب تک کوئی دلیل سارفہ نہیں ہوگی کہ وہ کسی نسخ کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کی مثل کچھ اور تو وہ بچ جائے گا لیکن اگر انکار کر رہا ہے برائے راست تو وہ تو دارہ اسلام سے خارج ہے شریعت کے ایک حکم کی بھی نفی کریں لیکن غائب کا معاملہ یہ نہیں ہے کیونکہ غائب کو تو یہ خبر واحد کے طور پر بات پہنچی ہے حالہ حضرت غائب کے پراشے لگاتے ہیں کہ ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے جو ضروریات دین کے طور پر نہیں آیا کہ اس کے نزدیک اس کا دین سے ہونا ثابتی نہ ہو لیکن کہتے ہیں جب اگر اللہ کو کسی کے بارے میں یہ علم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس معاملے کو لائے ہیں اسے پتا ہے یہ بات پھر وہ اس کی انکار کرتا ہے حضور کی تقزیب کرتے ہوئے تو وہ اللہ کے نزدیک قطن کافر ہے وَإِنْكَانَ الْحَدِيثُ حَدِيثَ آَحَادٍ اگرچہ وہ حدیث خبر واحد ہی کیوں نہ ہو وَلَوْ دَعِيفًا بلکہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو وَلَوْ سَاقِطًا اگرچہ وہ ساقِط حدیث ہی کیوں نہ ہو بَلْ وَلَوْ مَعْدُوًا اگرچہ وہ موضوع ہی کیوں نہ ہو کما قدمنا جیسا کہ پیچھے بھی یہ حاشی آیتا لِأَنَّ الْمَنَاطَهُوَ تَقْزِيبُهُ بِزَعْمِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَوْ سَلَّمُ اِن لَمْ يَكُنْ مَا ذَعَامَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلَهُ صَلَى اللَّهِ صلی اللَّهِ وَلَوْ سَلَّمَ فِي الْبَاقِعِ وَحَاذَا ظَاہِرٌ جِدًا کیونکہ جو کفر کا مدار ہے وہ اس کا تقزیب کرنا ہے اپنے گمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے گمان میں وہ رسول اللہ کی تقزیب کر رہا ہے اس بات کو مان کر کہ یہ رسول کا فرمان ہے اور اس کے بعد وہ اس کی تقزیب کر رہا ہے اگرچہ جس کو وہ قولِ رسول گمان کر رہا ہے وہ قولِ رسول نہ ہو حقیقت میں جو خبرِ موضوع کی بات کی یا ساکت کی بات کی یا ضعیف کی بات کی تو اگرچہ وہ فی الواقع خبرِ رسول نہیں ہے لیکن وہ اس کو خبرِ رسول گمان کر کے پھر ان کی تقزیب کا قصد کر رہا ہے تو وہ تو انداللہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اصل مدار یہ تقزیب ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے تو حتی اب مثال دیکھے سمجھاتے ہیں کہ حتی کہ اب صدقہ فطر آپ کو پتا ہے کہ واجب ہے تو جس شخص نے نبی علیہ السلام کے موں سے صدقہ فطر کا حکم سنا اس کے لئے یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے ٹھیک دونہ میں کوئی فرق نہیں ہے تو اب اگر وہ صدقہ فطر کے وجوب کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے زبان مبارک سے برائے راست سن لی یہ بات اور جو غائب ہے جو وہاں موجود نہیں ہے اس کو خبر واحد کے طور پر یہ خبر پہنچی تو وہ فاسق اور گمرا قرار دیا جائے گا کیوں لینہو لما لم یسمعہو من فیہی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن ثبوتہو قطعین یہ لم نہیں ہے میرے خواہلہ آپ کے نسخے میں بھی لینہو لما لم یسمعہو لم ہے آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ یہاں انہوں نے لمہ لگا کے لم اٹھا دیا یہ دونوں ہیں لمہ لم یسمعہ کیونکہ جب اس نے یہ بات نبی علیہ السلام کے موں سے نہیں سنی تو لم یکن ثبوتہو قطعین تو اس کا ثبوت اس کے نظرے قطعینہ ہوا فلم یکن انکارہو تقزیبا لہو تو لہذا اس کا یہ انکار کرنا اس چیز کا مثلا صدقہ فطر کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب نہیں ہوگی تقزیب نبی نہیں ہے بلل روایات بلکہ وہ راوی جنہوں نے یہ روایت کو بیان کیا ہے یہ ان راویوں کی تقزیب کر رہا ہے وَتَقْلِيطًا لَهُم اور ان کو غلط قرار دے رہا ہے وَهُوَ فِسْقٌ اور گمراہی ہے کہ جو خبرِ واحد کی حجیت کا انکار کرے گا وہ اہلِ سنت سے خارج ہے بے دین ہے اور فاسق و فاجر ہے تو خبرِ واحد کو ماننا کیونکہ اس کے برخلاف اس کا کوئی موجب نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں ہاں اگر کتاب اللہ سے ٹکراتی ہو کوئی دوسری حدیث تعارض آتا ہو تو پہلے تدبیق پھر ترجیح وہ جو ساری صورتیں ہیں وہ الگ ہیں لیکن اگر کوئی ایسی روایت ہے جو صحیح ہے اس کے معارض کوئی دوسری دلیل بھی نہیں کوئی چھوڑنے کی وجہ بھی نہیں تو پھر اگر اس روایت کو چھوڑا جائے گا اس کے اوپر عمل کو ترک کیا جائے گا تو یہ پھر موجب فسخ اور موجب دلالت ہے اللہم اِلَّا اَن يَكُونَ استِخْفَافًا لِكَونِهِ اِنَّمَا قَالَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَنزِلْ فِي الْقُرْآنِ سَرِيحًا فَيُكَفَّرُوا لِاستِخْفَافِهِ بِجَنَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ جب وہ اس کا استخفاف کرتا ہے جو خبر واحد سے چیز ثابت ہے اس طور پر کہ یہ تو نبی نے فرمایا ہے اور قرآن میں سریعا نازل نہیں ہوا تو اب یہ نبی علیہ السلام کے استخفاف کی وجہ سے اس کی تکفیر کی جائی کہ اگر خبر واحد کو اس لیے کوئی رد کر دیتا ہے ارے کونسا قرآن میں آیا ہے اب یہ حضور علیہ السلام کی تکفیف ہے اب اس کو کفر کا حکم لگے گا کہ یعنی یہ حضور کے فرمان کو اہمیت نہیں دے رہا اب یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ ایک تو جو ذریعت دین کے طور پر ثابت ہے دوسرا جو خبر واحد کے طور پر ثابت ہے تو اس میں ہم نے بتا دیا کہ پہلے والے میں تو شاہد اور حاضر دونوں کا حکم جکسا ہے اور جو خبر واحد کے طور پر ہیں یعنی جو قطعی نہیں ہے تو اس میں شاہد کا حکم جدا ہے اور حاضر کا حکم اور غائب کا حکم جدا ہے اب اس کے علاوہ جو ہے تو قطعیت سے ثابت لیکن ضروریات دین کی حد کو نہیں پہنچا اب یہ تیسرے قسم کے آقام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو چیزیں قطعی دلیل سے ثابت ہیں لیکن ضرورت کی حد تک نہیں پہنچے کہ استحقاقی بنتل ابن سدوسا مال بنتل سلبیاتی بھی اجمائی المسلمین جیسا کہ اگر ایک سلبی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ جو پوتی ہے تو اس کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے اب اگر کوئی اس مسئلے کا انکار کرتا ہے جو قطعی طور پر ثابت ہے لیکن ضروریات دین میں سے نہیں ہے تو حنفیہ کے کلام کا ظاہر بلکہ اس سراحت ہے کہ وہ اس کے منکر کے اوپر تکفیر کا حکم کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِتُ فِي الْإِقْفَارِ سِوَا الْقَطْعِ فِي السَّبُوتِ لَا بُلُوغَ الْعِلْمِ بِهِ حَدَّ دَّرُورَتِ کیونکہ فقعہ احناف نے تکفیر کے معاملے میں قطعی الثبوت ہونے کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں لگائی کہ وہ حد ضرورت کو پہنچے یہ شرط نہیں ہے ان کے نزدیک وَجَيِّبُ حَمْلُهُ عَلَى مَعِذَا عَلِمَ الْمُنْكِرُ سُبُوتَهُ قَطْعًا لیکن یہ جو فقعہ احناف نے تکفیر کی ہے یہ اس صورت پر محمول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ منکر کو اس کے قطعی الثبوت ہونے کا پتا تھا کہ قطعی الثبوت تو ہے لیکن اس کو پتا نہیں تھا تو وہاں پر بھی فقعہ احناف تکفیر نہیں کرتے وہ تکفیر اسی صورت میں کریں گے کہ جب اس کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ قطعی الثبوت ہے اور اگر اس کو یہ ثبوت نہیں تھا کہ یہ معاملہ جس کا وہ انکار کر رہا ہے وہ قطعی ہے تو پھر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ اب نہ اس کی طرف سے تقذیب آئی ہے نہ انکار آیا ہے مگر یہ کہ جب کوئی اہلِ علم اس کو یہ بات بتا دے کہ جناب یہ جو بات ہے جس کا آپ انکار کر رہے ہیں یہ دین میں سے قطعی طور پر ہے مجمع علیہ مسئلہ ہے یہ اور پھر وہ اسی پر عڑی کر کے رہتا ہے جس پہ وہ ہے انعات کرتے ہوئے اب اس کو علم حاصل ہو گیا قطعی ہونے کا اب وہ اپنے انکار پر قائم ہے اب اس کے اوپر حکم لگ جائے گا وہ جو آناف نے بیان فرمایا وَيُخْكَمُ فِي هَذَا فِي هَذَا الْحَالِ بِكُفْرِهِ لِزُهُورِ تَقْزِیبِ تو اب اس حال میں اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا کیونکہ اب اس کی طرف سے تقزیب جو ہے وہ ظاہر ہو گئی نیچے آلہ ذات کا حاشی ہے یہاں پر ایک اچھا ہے بہت فرماتے ہیں وَالْعَقُولُ وَحَقُّ تَحْقِيقِ مَاشَرْنَا إِلَهِ مِرَارًا مِنَ الْفَرْقِ بَيْنِ الْكُفْرِ وَالْإِقْفَارِ کہ تحقیق وہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے کئی بار اشارہ کیا کفر اور اقفار میں ایک ہے کافر ہونا یعنی انداللہ اور ایک ہے ہمارا کسی کی تکفیر کرنا یعنی کفر کا فتوہ دینا دونوں میں فرق ہے بعض اوقات ہم فتوہ نہیں دے رہے لیکن وہ کافر ہے تو فرماتے ہیں فَالْكُفْرُ يَتْحَقَّقُوا إِنْدَ اللَّهِ تَعْلَى بِتْحَقُكِ تَقْذِيبِ اَوِلْا إِسْتِقْفَافِ کہ کفر اللہ کے نزیق متحقق ہو جائے گا جب تقذیب یا استخفاف متحقق ہو جائے وَلَا يُشْتَرَتُ مَعَهُ سُبُوتٌ اَصْلًا تو اس کے لیے تو اصلاً ثبوت بھی شرط نہیں ہے جیسے کہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ اگر وہ اس کو قولِ رسول گمان کر کے اس کا رد کرے گا تقذیب کرے گا تو کافر ہو جائے گا کیونکہ تقذیب پائی گئی تو اس کے لیے تو ثبوت شرط نہیں ہے اصلاً فَضْلًا عَنِ الْقَطْعِي چاہ جائے کہ وہ قطعی ہو فَضْلًا عَنِ الدَّرُورَةِ چاہ جائے کہ وہ بدیہی ہو ضروریات دین میں سے ہو تو صرف اتنی بات ہو کہ استخفاف ہو یا تقذیب ہو وہ اللہ کے نزی کافر ہے وَالِقْفَارُ لَا يَجُوزُو اور ہمارا کفر کا فتوہ دینا کسی کے اوپر یہ جائز نہیں ہے اِلَّا اِذَا تَحْقَقَ لَنَا قَطْعَنْ أَنَّهُ مُكَذِّبٌ أَوْ مُسْتَخِفٌ کہ جب ہمیں قطعن یہ تحقیق ہو جائے کہ وہ تقذیب کر رہا ہے یا استخفاف کر رہا ہے وَلَا قَطْعَا إِلَّا فِي الدَّرُورِيَاتِ اور یہ قطعیت ضروریات میں ہیں لِأَنَّا فِي غَيْرِهَا لَهُ أَنْ يَقُولَ لَمْ يَسْبُتْ اِنْدِي کیونکہ جو ضروریات دین کے علاوہ دیگر معاملات ہیں ان میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو یہ ثابت ہی نہیں ہے اَمَّا إِذَا أَقَرَّ بِسْسُبُوتِ ہاں اگر وہ اس کے ثبوت کا اقرار کر لیتا ہے کہ جناب ہاں میں تسلیم کرتا ہوں یہ دین سے ہے سُمَّ جَهَدَا پھر اس کا انکار کرے گا فَقَدْ عُلِمَتْ تَقْذِیب اب تقذیب پتا چل گئی ہے تو وَلَا وَجْهَا هِنَ اِذٍ لِلْتَوَقْفِ فِي الْاِقْفَار اب یہاں کفر کا فتوہ دینے میں توقف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے لحصول العلم بیوجود المدار کیونکہ یہاں پر جس چیز پر کفر کا مدار ہے اس کا حصول کا علم ہو چکا ہے اس کا علم حاصل ہے فَالْحَقُّ مَعَ الْحَنَفِيَةِ عَلَهَادَ الْوَجْهِ لَّذِي قَرَّنَاهُ فَالْفَحْفَذْ فَإِنَّهُ مُحِمًّا تو اس اعتبار سے جو ہم نے بیان کیا حق حنفیہ کے ساتھ ہے تو تم اس بات کو یاد کرو کیونکہ یہ اہم ہے ٹھیک ہے تو اگر اس نے اس کو دین سے ہونا پتا چل گیا اس کو علم ہے وہ اقرار کرتا ہے اور اقرار کے بعد انکار کرے گا تو اب یہ لزوم نہیں ہے یہ التزام کو فرح ہے چاہے وہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہ ہو اگر وہ مجمع علیہ ہے اور اس کے دین سے ہونے کا وہ اقرار کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کا انکار کرے گا تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا اب یہ لزوم نہیں ہے بلکہ التزام ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے آگے پھر بات ہو رہی ہے کہ جو مخالفین اہل سنت ہیں ان کی تکفیر کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اس کو کل یہی سے بیان کریں گے وما علینا اللہ البلاغ المبین